ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو سمیت لو دی بلوکس تو ہم پہنچ چکے ہیں پورٹ بلیئر فلائٹ ہماری ہافن آر لیٹ تھی تو ہمیں جلدی سے پہنچنا ہے ہوتل اور وہاں سے نکلیں گے سلولر جیل کے لیے تو ملتے ہیں پھر آپ کو ہوتل بھر ہلو دوستو تو ہم ابھی آ چکے ہیں اپنی ہوتل پر جو کہ ہے ٹی ایس جی گرانڈ اور یہ ہمارا روم تو ابھی ہمیں لیٹ ہو رہا ہے سلولر جیل کے لیے کیونکہ انٹری چار بجے تک بند ہو جاتی ہے تو جلدی سے ہمیں تیار ہونا ہے اور نکلنا سلولر جیل تو ہم نے گاڑی بک کر رکھی ہے اور نکلیں گے جلدی سے جلدی پہنچیں گے سلولر جیل تو چلیے پھر ملتے ہیں سلولر جیل ہی گائز اس ویڈیو میں ہم سلولر جیل گھومنے والے ہیں جسے کالا پانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کی انڈوان نکواتیب کی رازدھانی پورٹ بلیر میں استثت ہے اس جیل کا نرمان بریٹس سرکار نے 1896 سے 1906 کے دوران کیا تھا اسے کالا پانی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس جیل کے چاروں طرف سمدر ہے اور جیون کال تک کوئی بھی کہہ دی اس سے بھاگنے یا بچنے کی امید نہیں کر سکتا تھا سیلولر جیل کا اپیو خاص طور پر انگریجو دارہ بھارتیہ سوطنترتہ سنگرام کے دوران انڈین فریڈم فائٹرز کو قید رکھنے کے لیے کیا جاتا تھا اس سیل میں بٹو کے اسبردت اور پرسید بیر ساورکر جیسے مہان بھارتیہ سوطنترتہ سینانیوں کو اس سمیں قید کیا گیا تھا کالا پانی جیل بریٹس ہو دارہ بھارتیہ راجنیتک قیدیوں کی دکھ بری کہانی کو بیان کرتا ہے قیدیوں سے یہاں پر بینا گھجن پانی کے کام کروایا جاتا تھا اور ان پر انک پرکار کی یادنائیں کی جاتی تھیں سیلولر جیل ایسیا کی سب سے بڑی جیلوں میں سے ایک تھی لیکن آج یہ ایک پرسیدر راشتریہ اسمارک ہے اسی موڈل کی طرح سیلولر جیل میں سات بینگ سوہ کرتی تھی جو برتمان میں ابھی تین تین بینگ سے ہی باقی بچی ہوئی ہے باقی کی بینگ سے کچھ ارتکویک اور کچھ جاپان دورہ دیتیہ بسوید کے دوران ہم لے میں نشٹ ہو گئی تھے اتحاسکار اور شوڑ کرتا وسیم احمد سعید اپنے شوڑ کالا پانی 1857 کے گمنام سوطنطرتہ سینانی میں لکھتے ہیں انگریزوں نے یہاں اپنا پرچم لہرانے کے علاوہ کی بستی اور اپنیویش بنانے کے لیے سن 1789 میں پہلی کوشش کی جو بفل ہو گئی بعد میں سن 1857 کا ہنگامہ برپا تو پاسیوں گولیوں اور توپ سے کرانتکاریوں کی جانے لی گئی عمر قید بھی دی گئی مگر کسی دور دراز جگہ پر سزا دینے کی بستی یا کیڑیوں کی کالونی کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ انگریزوں سے باغی ہوئے لوگ پھر سے بگاوت یا ویرود نہ کر سکے ان کی نگاہ انڈمان گویپ سموہ پر ہی گئی یہ گویپ کیچڑ سے بھرے تھے یہاں مچھر خطرناک ساپ بچھووں اور جوکوں اور انگینت پرکار کے زہریلے کیلوں کی بھرمار تھی پھر کراچی سے اور 733 کیڑی لائے گئے اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا سعید لکھتے ہیں کالا پانی ایک ایسا کیڑ کھانا تھا جس کے درو دیوار کا بھی وجود نہ تھا اگر چار دیواری یا چوہدی کی بات کیجئے تو سمودری کی نارا تھا اور پریسر کی بات کیجئے تو افان مارتا ہوا ادم یا سمودری ہی تھا کیڑی کیڑ ہونے کے باوجود آزاد تھے لیکن پرار ہونے کے کھلا نیلا آسماننگ پرتکول اور وشیلی جلوائیو گمبیر جلسنکٹ اور شترطاپورن جن جاتیاں ڈلی کے اس شوط کرتا کے انسار انڈماندھی کو بھارت کی آزادی کی جن کی قربانگا قرار دیا جانا چاہیے فیرنگیوں ان کے پدادکاری کرمچاری اور املے کے دوسرے لوگوں کے لیے تو تمبوگار دیے گئے لیکن کαιدیوں کو جگی جھوپڑیاں اور اسپل جیسی جگہ بھی بہت باد نصیب ہو سکی وہاں نہ کوئی پرش تھا نہ رہنے کے لیے بنیادی ضرورتوں کا کوئی سامان جھوپڑیوں کا یہ حال تھا کہ بارش کے دوران اندر اور باہر ایک جیسا حال ہوتا تھا سارا دن سشرم کار آواز کے کارن اتھا اور اکلپنیا مہنت کرنا اتیاچار اور ہنسا کا شکار رہنا اور پھر بے حد گھٹیا کھانے پر سنتوش کر کے لگاتار موت کے لیے زندہ رہنا ہی کیڑیوں کی قسمت تھی لہٰذا ہر کیڑی موت کی دعا کرتا تھا کیونکہ مصیبتوں سے چھٹکارے کا ایک مات راستہ موت ہی تھی مذہبی آلم گالپ کے سمکالین اور دوست اللہ مافازل اے حق کھیرابادی سن 1857 کی آزادی کی جنگ کے اگوا تھے اور کوٹری پر چھپ پر تھا جس میں دکھ اور روک بھر تھے ہوا بدبودار اور بیماریوں کا خزانہ تھی بیماریاں اسیمیت خجلی اور دات جیسا ایک اور چرم روک جس میں بدن کی خالپٹنے اور چھلنے لگتی ہے آم تھی بیماری کے علاج سہت کی دیکھ بھال اور گھاب بھرنے کا کوئی اپیے نہ تھا دنیا کی کوئی مصبیت یہاں کی دردناک مصیبتوں کی برابری نہیں کر سکتی تھی جب کوئی ان میں سے مر جاتا تو لاش لے جانے والا اس کی چاند پکڑ کر کیچتا اور بینا نہلائے اس کے کپڑے اتار کر ریت کے دھیر میں دبا دیتا ہے نہ اس کی کپڑ خودی جاتی ہے نہ نماز اے جنازہ پڑی جاتی ہے گھنے جنگل میں زنجیروں میں جکڑے قیدیوں کو راس, یولاک اور چیتما دویٹ پر کٹھور شرم کرنے کا آدیش دیا گیا نرجن دویٹ کے جنگلوں کی سپائی کا محنت والا کام کھیرابادی اور ان کے ساتھیوں کو کرنا ہوتا تھا رات میں ان بینا آبادی والے علاقوں میں بھی زنجیروں میں قید کر کے رکھا جاتا تھا کھیرابادی کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دوسرے قیدیوں کو بیمار ہوتے ہوئے بھی بیڑیاں پہنے اور زنجیروں سے کھیچے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں ایک کٹھور اور گندہ ویقتی کشٹ پر کشٹ پہنچاتا اور بھوکھے پیاسے پر بھی رہم نہیں کھاتا صبح اور شام اس طرح بسر ہوتی ہے کہ پورا شریر دھاو سے چھلنی بن چکا ہے آتما کو گھلا دینے والے درد اور تکلیف کے ساتھ دھاو بڑھتے رہتے ہیں وہ سمیہ دور نہیں جب یہ پوسیا مجھے موت کے پاس پہنچا دے 1896 میں سیلیولر جیل کا نرمان آرم ہوا برما سے ایٹے آئی اور ترہ یہ دیکھئے کی نرمان انہی قیدیوں کو کرنا پڑا جنہیں خود اس میں قید ہونا تھا پانچ لاکھ سے آدھک روپیوں کے خرپ سے سیلیولر جیل کا نرمان سن 1906 میں پورا ہوا جیل کے بیچ میں ایک دعاوہ سے قیدیوں پر سخت پہرہ رکھا جاتا جنہیں ساڑھے تیرہ ٹیٹ لمبے اور ساتھ فیٹ چہرے ساتھ سو کمروں میں رکھا گیا تھا جیل کے کمروں میں روشندان کے لیے گنجائش رکھی گئی تو کچھ اس طرح کی اس سے ہوا بھی نہ آ سکے پیشاب اور شروچ کے لیے صبح دوپہر اور شام کے سمیتے کیے گئے اس دوران کسی کو ضرورت محسوس ہو تو سپاہیوں کے دنڈے کھانے پڑھتے تھے آسی گھر بھی بنا دیا گیا تاکہ انگریز جسے چاہے ٹھکانے لگا سکے پیٹیوں کی مانسک پرکارنا کے لیے جیلے کوٹریوں کو بند کر چابیا اندر پیک دیتے تھے لیکن کالے اس طرح سے بنائے گئے تھے کہ بندی جیل کے اندر سے کالے تک نہ پہنچے سکے جیل کے اندر ہر کوٹری میں صرف ایک لکڑی کی چار پائے ایک الیومینیوم کی پلیٹ دو برتن ایک پانی پینے کے لیے اور ایک شروچ کے سمیہ استعمال کے لیے اور ایک کمبل ہوتا تھا اکثر بندیوں کے لیے ایک چھوٹا سا برتن کافی نہیں ہوتا تھا اور اس لیے انہیں شروچ کے لیے کوٹری کے ایک کھونے کا استعمال کرنا پڑتا تھا اور پھر انہیں اپنی ہی گندگی کے پاس لیتنا پڑتا تھا ایک نو ایک 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 نو دو ایک کے مدھر جیل میں کہت دامودر ساورکر نے اپنی رہائی کے بعد ان بھائیانک حالات کے بارے میں لکھ جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا ان کے انسار کٹر جیلر ڈیویڈ بیری خود کو پورٹ بلیر کا بھگوان کہلواتا تھا ساورکر نے لکھا ہے جیل کے دروازے بند ہوتے ہی انہیں لگا کی وے موت کے موہ میں چلے گئے ہیں بندی ایک دوسرے سے اس طرح حلق رکھے جاتے کی ساورکر کو تین سال بات پتا چلا کہ ان کے بڑے بھائی بھی اسی جیل میں کہت ہے بریتانی دینک دا گارڈین کے سن دو ہزار اکیس نے کیے گئے ایک شوٹ کے انسار بریتانی راج نے بھارتیہ ویروہدیوں اور ویدرون کرنے والوں کو ایک ایسے پریوک کے تہت ایک دور دراز اپنی ویشک گھویٹ میں ہیجا جس نے اتیاچار اور شدیہ پریوک بلکون وقت کام کرانا اور بہت سے لوگوں کے لیے موت شامل تھی دواؤ کے پریوک کے تہت ان کی ٹرائل ہوتی تھی جس سے کئی لوگ بیمار پڑے اور کئی کی جان چلی گئی اکبار کے لیے کیتھی سکوٹ کلاک اور ایڈرین لیوی نے سرکاری ریکارڈ چھانا اور جیل سے بچ جانے والوں سے بات کی سیلیولر جیل میں دیش کے ویبین بھاگوں سے لائے گئے بندیوں جن میں بات میں ویبین اپرادوں میں سزا پانے والے بھی شامل تھے کو بھیانک روپ سے پرطارت کیا جاتا تھا سن 1909 اور 1931 کے بیچ سیلیولر جیل کے چککی چلانا تیل نکالنا پتھر توڑنا لکڑی کاٹنا ایک ایک ہفتے تک ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں کھڑے رکھنا ایک آند چار چار دن تک بھوکے رکھنا آدھی شامل تھا تیل نکالنے کا کام اور بھی دردناک تھا عام طور پر ساس لینا بہت مشکل ہوتا تھا زبان سوک جاتی تھی دماغ سننا ہو جاتا تھا ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے لے خک روبین ویلسن نے ایک بنگالی بندی سوشیل دازگوپتا کے بیٹے سے ملاقات کی سوشیل 26 سال کے تھے تب انہیں برطانی راج سے آزادی چاہنے پر گرفتار کیا گیا اور 17 اگست 1932 کو انڈماند میٹ سامون بھیج دیا گیا دازگوپتا کے بیٹے کے انوصار چلچلاتی دھوک میں 6 گھنٹے کٹھور پریشترم کے بعد ان کے ہاتھ اپنے ہی خون میں رنگے ہوتے ان کا شریر ریشے بنانے میں دن کا کوٹا پورا کرنے کے لیے ناریل کٹھتے کٹھتے تھک جاتا ان کا گلہ سوک کر کٹھا ہو چکا ہوتا سستی پر بھائیانک دنگ دیے جاتے ان کے شروچ جانے کے سمیے پر بھی سکتی کی جاتی کسی بھی کیڑی کو شروچ کے لیے گار کی اجازت کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا بندیوں سے گلاموں کی طرح کام لیا جاتا کچھ پاگل ہو جاتے دوسرے آتمہتیا پر مجبور ہو جاتے بندی اندو بھوشن رائے نے تیل کی کار کھانے کی نتھمنے والی محنت سے تنگ آ کر پٹے ہوئے کرتے کے ساتھ خود کو فانسی پر لٹکا لیا بندی تیل کی چکیوں کے زندہ جہنم میں ہوتے لیکن بیری اور دوسرے بھٹانی افسر راس دویٹ پر پانی کے پار خوشحالی میں رہتے تھے ان کے شاسکیے مکیالے کی دوسری امارتوں میں ان کا اپنا ٹینس کورٹ ایک سویمنگ پول اور افسروں کے لیے کلپ ہاں اس تھا بندی اولہہسکر دت پر اتنا اتیاچار کیا گیا کی وہ پاگل ہو گئے انہیں دویٹ کے ایک علاقے میں پاگل کھانے میں چودہ سال تک رکھا گیا تب دت کے پتا نے وائسرائے آف انڈیا کو بار بار پتر لکھ کر ان سے پوچھا کی ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا مگر کوئی جواب نہیں ملا اس کے بعد اور آٹھ پتروں کے بعد آخر کار انہیں انڈمان کے دویپ کے چیف کمیشنر کا پتر ملا جس میں لکھا تھا مریض کا پاگلپن ملیریا کے انفیکشن کی وجہ سے ہے اس کی ابھی کی حالت ٹھیک ہے سن 1941 میں ایک بھیانت بھوکم پایا سنامی آئی ہوگی لیکن جانمال کے نقصان کے آنکڑے اپلپ نہیں ہے جاپان نے مارچ 1942 میں انڈمان کے دویپو پر قبضہ کر لیا سیلیولر جیل میں اس کے بعد باد پکڑے گئے بریتانی بریٹین کے سندگدھ بھارتی سمرتھک اور بعد میں انڈین انڈپینڈنس کے سدسیوں کو کیت کیا گیا این اقبال سنگھ لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو وہاں ہنسا کا شکار بنایا گیا اور مار دیا گیا وسیم احمد سعید لکھتے ہیں کہ 30 جنوری 1944 کو جاپانیوں نے 44 تھانیہ بندیوں کو سیلیولر جیل سے نکالا اور ٹرکوں میں بھر کر ہم فریگنج لے گئے جہاں ایک خائے پہلے ہی کھو دی جا چکی تھی ان لوگوں کو انگریزوں کے لیے جاسوسی کے شک میں گولیوں سے بھون کر ان کی لاشوں کو ٹھوکر مار کر اسی خائے میں فیک دیا گیا اور اوپر سے مٹھی ڈال کر کھائے کو پاک دیا گیا جب کھانے کے سامان کی کلت ہونے لگی تو جاپانیوں نے بڑے اور ایسے بندیوں سے مکتی پانے کا پیسلہ کیا جو کام کرنے کے کابل نہ تھے ڈیویڈ ملے کے انسار 13 اگست 1945 کو 300 بھارتیوں کو 3 ناوے پر لات کر ایک نرجند بیپ پر لے جایا گیا جب ناوے سمدری کنارے سے کئی سو گج دور تھی تو ان بندیوں کو سمدر میں کودنے پر مجبور کیا گیا ان میں سے لگ بھگ ایک تہائی ڈوب گئے اور جو کنارے تک پہنچ پائیوے بھوک سے مر گئے جب برطانی رہت کرمی 6 ہفتے بعد پہنچے تھے تو صرف 11 بندی زندہ تھے اگلے دن 800 قیدیوں کو ایک اور نرجند ٹاپو پر لے جایا گیا جہاں انہیں کنارے پر چھوڑ دیا گیا جو کنارے پر آ گئے اور ان میں سے ہر ایک کو گولی مار دی گئی بعد میں پوجی دستے سبھی لاشوں کو جلانے اور ڈپنا نے آئے اکٹوبر 1945 میں جاپانیوں نے سیوک سینہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور یہ دوید دوبارہ انگریزوں کے قبضے میں آ گئے اس بار پیڑیتوں میں جاپانی بھی شامل تھے دوسرے وشوید کے سماپتھ ہونے پر جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے ایک مہینے کے بعد انگریزوں نے ساتھ اکٹوبر 1945 کو سزا دینے کے لیے بنائی گئی یہ بستی مٹادی اور بندیوں کو بھارت کے بیبھن بھاگوں کی جیلوں میں بھیج گیا ریکارڈ کے انسار لگ بھگ 80,000 بھارتیوں کو سن 1860 سے سزا کے طور پر انڈمان بھیجا گیا سوطنطرطہ کے دیوانوں کی ادھک سنکھیا بنگال، پنجاب اور مہراشتر سے تھی ہوئے ادھکتر ہندو، سکھ اور مسلمان تھے اور سبھی جاتیوں اور بیرادریوں کے تھے سن 1957 میں آزادی کی جنگ کی یاد میں بھارت اور پاکستان میں شت وارشک سمارو ہوئے اس افسر پر ودروہی شاید ساحل لدھیانوی نے کہا تھا کہ بریٹین کو آزادی کی جنگ میں قتل ایام پر مافی نہ سہی لیکن کالے پانی کے اتیачاروں پر اتیاجاروں پر ضرور مافی مانگنی چاہیے کالا پانی کے کالے سچ ہمارے ستندرتہ سنگرام سینانیوں کے تیاغ اور بلیدان اور بیٹے سکال کے کالے ادھائے کو سن کر ہمارے دل میں بیچھینی ہوئی اور اور کہیں گھومنے جانے کا مان ہمارا نہ ہوا ہم چل دیئے واپس اپنے ہوتل کی طرف اور رات بھر وہیں آرام کرنے کے بعد صبح جلدی کیونکہ ہمیں فیری پکڑنی تھی تو ہم چل دیئے سی پورٹ جہاں پر ہمیں ملی آئی ٹی ٹی میجیسٹک جو کی پری بکڈ تھی اور وہاں سے چل دیئے اب نیکس ڈیسٹینیشن جو کی تا ہے بلوگ آئیلینڈز جیسے ابھی جانا جاتا ہے سوراج دیپ کے نام سے چلیے پھر جلتے ہیں آپ سے سوراج دیپ پر موسیقی موسیقی